السلام علیکم سبحان اللہ طریقہ اسلام کی سب سے پہلی مسجد مسجد کبہ جس کی تعمیر خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھوں مبارک سے کی جب صحابہ حضور کے ساتھ مدینہ تشریف لے آئے تو صحابہ اس بات پر غم زدہ تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو لوگ مکہ میں مقیم ہیں وہ تو عبادات میں ہم سے سب قتلے جائیں گے چونکہ ان کے پاس خانہ کعبہ بیت اللہ موجود ہے ہم کیا کریں گے تو اس پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں جو اپنے گھر سے باوضو ہو کر مسجد کبہ تشریف لے آئے اور یہاں آ کر دو رکعت نخل ادا کرے گا اسے مقبول عمرے کا ثواب ہوگا یعنی آپ احرام بانتے ہیں ارکان عمرہ ادا کرتے ہیں سعی کرتے ہیں توافع کعبہ کرتے ہیں لیکن پھر بھی آپ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارا عمرہ قبول فرمالے لیکن قربان جاؤں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ الفاظ نکلے ہیں کہ جو یہاں آ کر مسجد کبہ میں دو رکعت نخل ادا کرے گا اسے مقبول عمرے کا ثواب ہوگا تو مجھ گنے گار کو خطاکار کو یہ سعادت نصیب ہوئی کہ اللہ نے شرف بکشا آج مسجد کبہ آنا ہوا اور دو رکعت نخل ادا کیے گا یہاں سے آپ کے لئے بہت سی دعائیں بہت سا پیار پڑھیں اللہ کا فرما حلم شرح لکا صدرت منصوب غجی سے ورفانہ لکا ذکرت جس ذات کا جس ذات کا قرآن میں بھی ذکر جلی ہے وہ میرے رگ بھی میرا نبی میرا نبی ہے اللہ کا فرما حلم شرح لکا صدرت منصوب غجی سے ورفانہ لکا ذکرت جس ذات کا جس ذات کا قرآن میں بھی ذکر جلی ہے وہ میرا گی هو میرا گی